موسیقی 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 بچا کے رکھا ہے اور ہر دنیاوی آتمی کا آشش برکت دیاں پربو ہم تیرا دھنیاوات کرتے ہیں ہم تیرا دھنیاوات کرتے ہیں پربو جی سندر سمیہ کے لیے اس جوم پی میٹنگ پر پربو جی تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہونے دے پربو جی جتنے بھی بائی بین اس میٹنگ کو سن رہے ہیں پربو جی سب کے جیونوں میں تو آشش برکت دینا وہ لوگ پربو جی اپنے دنیاوی جیون کے ساتھ آتمک جیون میں بڑھتے جائیں پربو جی تیرا دنیاوات کرتے ہیں اور پربو جی تیرا دنیاوات کرتے ہیں پربو جی کہ خدم خدا سیوک کے لیے جو خدا مند خدا آج کا کلام دے ہونے دے پربو جی جو سیوک بولے وہ وچن خدا مند تیری طرف سے ہو اس اپنے سیوک کے مک سے ہمارے ساتھ سبی کے ساتھ بات چیت کرنا پربو جی اور ہونے دے خدا مند خدا ہم اس وچن کو اپنے حردے میں سٹور کریں اور بہت سا فال لانے لانے والے ہو سکے پربو جی ہونے دے پربو جی ہمارے جیونوں میں صرف تیری مرجی پوری ہو ہم بھی تیری اچھا پوری کر سکے پربو جی ہونے دے خدا مند خدا ہم تیری پیویتر آتمہ کے چلائے چلے پربو جی تیرا دھنیاوات ہو تیرا شکر کرتے ہیں اور پربو جی ہم سسٹر میری کے لیے اور سسٹر سنگیتہ کے یہ بھی جو خدا خدا اس نے پراتھنا کے لیے کہا ہے خدا ہم سسٹروں کو تیرے پیویتر جو راواراتوں میں دیتے ہیں پربو جی جو بھی شریرک پرولم ہے پربو جی تو ہم سے بہتر جانتا ہے پربو جی اور تُو شفا دینے والا خود پرمیشور ہے پربو جی ان سسٹروں کو خدا شفا دینا پربو جی تاکہ پربو جی تیری کا اچھی گواہ بن سکے اور تیرے نام کو اچھا کرنے والے اس جو میٹنگ کو پربو جی خودم خدا ہم نہیں بلکہ تُو خود چلانے والا پرمیشور ہو ہونے دے پربو جی آج خودم خدا اپنے بچن پر وسیلے سے سبھی کے ساتھ بات جت کر پربو جی اور سب کو آشش برکہ دے پربو جی آنے والے سمیں میں بھی پربو جی ہم جب بھی کٹھے ہوں صرف تیرے نام کو جلال دینے والے ہو سکے اور خدا خدا جو غلط تطلیموں میں لوگ فضے ہوئے ہیں پربو جی خودم خدا ہونے دے کہ وہ تیری سچائی کو قبول کرے اور خدا من خدا تمہیں اپنا مقتداتہ قبول کرے پربو جی تُو دیا کرپا کرنا پربو جی ہمارا یہاں اکٹھے ہونا پربو جی سب کے لیے آشش برکت کا کارن ہو پربو جی اور خدا من خدا اپنے سیوکوں کو بھی آشش برکت دے جو خدا من خدا پوری سچائی اور کھرائی کے ساتھ تیرے کلام کو دنیا بھر میں دے رہے ہیں پربو جی ان کو اپنے کام جلال کے لیے اور زیادہ تُو استعمال کرنا پربو جی اور خدا من خدا ہمارے سارے گلتی گناہوں کو ماف کرنا پربو جی ہم صرف تیرے کلام کو خدا من خدا اپنے جیوانوں میں تیرے کلام کے انزار اپنا جیون بدید کرے اور خدا من خدا ہمیں ہمت اور طاقت دے خدا من خدا اور خدا من خدا جو بھی کمیاں کمزوریان پربو بہتر جانتا تو ہی دور کرنے والا پربو جی اور خدا مکدا ہمیں دیا کرپا کرنا سب ہی کے ساتھ ہونا پربو جی اور خدا من خدا ہمارا بشواش ہے جو بھی ہم تو اسے مانگتے ہیں تو ہمیں دے دیتا ہے تو ہمارا بشواش ہے پربو جی تو نے ہمیں دے دیا ہے اور اس چھوٹی جی پاتھنا کو میں پورے جگت کے ادھار کرتا پربو یسنسی کے نام سے مانگتا ہوں پربو جی سننا اور قبول کرنا آمین 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 بہت دنیواز بھائی رجندر مسیح بھائی رجندر مسیح بھائی رجندر مسیح پربو آپ کو آشیز دے we thank God for this wonderful prayer that was prayed for the prayer request and also for subjecting this meeting in the hands of our Lord and for seeking blessing for everyone whoever is together on this platform and now we will continue further and we have our good sister Repsim she has joined us from Armenia and she will present a song and a hymn to glorify thank you to our Lord and over to Sister Repsim Sister Repsim پربو کی شوتی کے لیے ایک گانا پرسٹوٹ کریں گی Sister Repsim please yes I will sing he will hold me fast and I put the words of the song the text of the song in the chat so you can follow it sister Repsim نے بتایا کہ وہ گانا گانے کا جو wording ہے وہ چیٹ میسیج میں ڈال دیا ہے پورا ورڈ سو ہم وہاں سے اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کو گانے کا چاہے مطلب ہے وہ ہم کو اس سے پتہ لگ جائے گا پر وہ گانا جب دوسری بحشہ میں بھی گائیں گے ہم کو پتہ لگے گا کہ وہ گانے کا سار کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو وہ وہ نے ہماری understanding کے لیے اس کو چاہے میں دال دیا thank you very much sister Repsim and God bless you when I fear my faith will fail Christ will hold me fast when the tenter would prevail He will hold me fast I could never keep my hope through life's fearful path for my love is often cold He must hold me fast He will hold me fast He will hold me fast for my Savior loves me so He will hold me fast He will fast will hold me fast precious in His holy sight He will hold me fast He not let my soul be lost His promises shall last but why He made such a cause He will hold me fast He will hold me fast He will hold me fast for my Savior loves me so He will hold me fast for my life He bled and died Christ will hold me fast justice has been satisfied He will hold me fast raised with him to endless life He will hold me fast till all faith is turned to sight when he comes last He will hold me fast He will hold me fast for my Savior loves me so He will hold me fast He will hold me fast He will hold me fast for my Savior loves me so He will hold me fast Amen and God God bless you Amen God bless you sister and thank you for this wonderful song and praising the Lord and which tells that my Savior Lord Jesus Christ will hold me fast because He is my support and He is my help and we really thank God because this is the prayer and song of every believer that that this my Lord is always my support He is always beside me because this is His promise I will never leave you I will never forsake you but we must believe that He is there and we must recognize that He is there and by our faith we know that He is with us we cannot see Him with these human eyes but we can see Him with our spiritual eyes and we can feel Him and we can feel His power and strength and His communion with us and He is always with us because we believe His promise we thank God for this wonderful singing sister we have Veronica Jacob she is my daughter she is joining us from Dallas Texas USA it's a very difficult time when she is joining because it is very early morning in USA very early morning maybe 6 or 7 in the morning but you know it is the dedication it needs to be appreciated that she has got up very early and she is joining us in this prayer session and worship session to the Lord and God bless you Veronica and all brothers and sisters now we are ready to go to hear the word of God without wasting much time and we have our dear brother Joseph Zakari from Congo and he will present us the word of God today in English language but I will translate for him in Hindi language for for the benefit of many who are comfortable more comfortable in Hindi but we can follow it in English and Hindi both and have a request because we don't see brother Krishna yet here so then brother Jaswinder can you please post the verses in Hindi language can you please post them on the chat group you don't need to write the full verse but you can just write the reference of the verse from the Bible so people can follow it in Hindi and I will be reading the verses in English language brother Joseph Dakari are you there God bless you brother are you going to refer to French Bible or English Bible French Bible ok so no problem I will read those verses in English whatever when you speak and then brother Jaswinder can read those verses in Hindi brother Jaswinder can you do that please God bless you yes brother yes brother of course on verses ko Hindi mein pard denge aur chat group peh bhi dal denge sirf reference dal denge and I will read those verses mein on verses kongreji mein pardun ga by joh verses bhai Joseph announce karenge ya bolenge so now we are going we humble ourselves and we go into this time of hearing the word of God through our brother Joseph from Congo by Joseph ke dwarah ab hab rabu ke sandesh ko sune ngay now over to brother joseph god bless you brother joseph we will share a few scriptures today and the first one we are going to read in the book of hebrew chapter 10 hebrews 10 35 35 to 39 i will read it in english then brother joseph will read it in hindi hebrews 10 35 to 39 so it reads like this therefore do not cast away your confidence which has great reward for you have need of endurance so that after you have done the will of god you may receive the promise for yet a little while and he who is coming will come and will not carry now the just shall live by faith but if anyone draws back my soul has no pleasure in him but we are not of those who draw back to perdition but of those who believe to the saying of the soul Amen here here the Bible calls us to endure endurance do not forsake but sure you are not crowned in the beginning of the race you are crowned at the hell of the race is saying that you need perseverance because after you have fulfilled the will of God you will receive what was promised to out here to see in in 36 in in this a good way to our strength and we can the strength and we have done we have fulfilled our love and if we do it it is the fruit and we have the fruit and we ہے وہ ہم کو وہ وعدہ ہمارے جیون میں تب پورا ہوگا جبکہ ہم پرمیشور کی اچھا کو پورا کرتے ہیں جب ہم پربو کے ساتھ چلنے کی اچھا کرتے ہیں اور ایسی کام نہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو انت تک نبھائیں ہم اس دوڑ میں اس چال میں چلتے رہیں جب تک ہمارا جیون ہے کیونکہ جو اصلی بات ہے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دوڑ کو کامل کرنا سفلتا نا پراب کروں اور ونچیت ہو جاؤں دیکھئے کتنا سابان اور کتنا سترک ہے یہ پربو کا جن جو اس کو اس چیز کی فکر ہے اب یہ دیکھئے جو نوٹ کرنے کی بات ہے خاص بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دوسروں کو پرچارتوں میں کر رہا ہوں بہت ساری کلیسیاں کی اسطاپنا کر رہا ہوں پر بہت ضروری یہ ہے کہ میری کیا حالت ہے میں کہاں پر کھڑا ہوں دیکھئے ہم کتنے بھی اچھے اچھے کام کر لیں پرچار کر لیں اور ہم اپنے اپنی جو ہماری جو سویچہ سے جو ہمارے کو جو دام دینا ہوتا وہ دے دیں لوگوں کو سمجھائیں اور پھلے کام کریں وہ سب سکار ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنی خود کی سالویشن اپنے خود کے ادھار کو کھو دیں see hebrews chapter 4 hebrews 4 verse 1 hebrews 4 verse 1 we are reading now hebrews 4 verse 1 i am reading in english now therefore since a promise remains of entering his rest let us fear test let us fear lest any of you seem to have come short of it bye jasvinder اس لئے آؤ مسیح کی شکشہ کی آرم کی باتوں کو چھوڑ کر ہم صدتہ کی اور آگے بڑھتے جائیں اور مرے ہوئے کاموں سے مر پھرانے اور پرمیشور پر وشواش کرنے since the promise to enter into his rest is there let us ڈرانیو چار ایک میں یہاں پہ ایک پرتگیہ کی گئی ہے یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کا جو آرام کا سمیں ہے پرمیشور کا جو ریسٹ کا وقت ہے جو جس میں کہ ہم کو سکھ اور چین ملے گا اس میں ہمارا پرویش کرنا جو ہے اس سے ہم ونچس نہ رہ جائیں sorry for that اس لئے جب کی اس کے وشراہ میں پرویش کرنے کی پرتگیہ اب تک ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کی تم میں سے کوئی جن اس پہ ونچس رہ جائے آمین 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 my brother my sister میرے بھائی اور بہنوں we have reached the hand of all things the hand of the hand اب ہماری جو دوڑ ہے سنسار میں جو سنسار کی حالت چل رہی ہے اس کے حساب سے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو دوڑ ہے جس کا سمیں جو ہے یہ بالکل آخریت پر یہ بالکل انت سمیں پر یہ دوڑ پہنچ چکی ہے now when we are walking every one of us every second must ask this question to himself اب دیکھئے کیونکہ ہم اس سمیں کو جان پا رہے ہیں کہ ہم کس سمیں میں ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے سے یہ سوال پوچھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں you ask this question Lord how will I be presented to you what you come اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہے پربو جب تو آئے گا تو میں اپنے آپ کو تیرے سامنے کس پرکار سے پرزنٹ کروں گا کس پرکار سے میں حاضر کروں گا اور کس حالت میں میں ہوں گا جب تو آئے گا پربو I prefer to have I prefer to have to see the hand of the robber at the cross than it's rather than the life of judah اب دیکھیں پربو میں یہودہ کے جیون سے شکشہ نہ لے کر کے میں تو اس بات کے اوپر دھیان لگاؤں گا کہ وہ جو ایک چور تھا جو اپنی جان دینے کے پہلے انتم چھڑوں میں بھی اس نے ادھار کو پرابت کر لیا جو ایک چور تھا جب پربو کے ساتھ سلیپ پہ لڑکا تھا اس نے ایک چاہیے کہ ابھی بھی افسر ہے ابھی بھی افسر ہے ایسا نہ ہو یہ افسر ہاتھ سے نکل جائے پربو کو سویکار کر لو پربو کا انگلی کار کر لو اور پربو کو مان لو اور اس نے ایسا کیا اور وہ پربو کے سامنے تھا ام نے سامنے تھا پربو سے ملا اور اس نے ملا اور اس نے اس افسر کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس کا اس نے اس کو اس نے ریالائز کیا مانا کہ ایسا نہ ہو یہ افسر میرے ہاتھ سے نکل جائے میرے اور آپ سے بھی پربو ٹھیک اسی پرکار سے بات کر رہا ہے اس افسر کو سویکار کریں اس افسر کو گنی مت جانے اس پر دھیان دیں جبکہ ہمارے پاس آج جیون ہے اور ابھی ہم جیویت ہیں اس سنسار میں پتہ نہیں کب تک ہے پر ہم اس افسر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اس کو کھو نہ دیں پربو سے دور نہ جائیں پربو سے وچھلت نہ ہو الگ نہ ہو پھیکار کی باتوں میں جو جن باتوں کا کوئی مہت تو نہیں ہے پربو کے لئے ان میں اپنا سامنہ برباد نہ کریں ایک دوسرے سے واد بواد کرنے میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں اور لڑائی جھگڑے کرنے میں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اپنا سمیں نہ بیت کریں اپنا سمیں نہ بیتائیں صرف ایک دوسرے کے جیون کے اوپر نکتہ چینی یا انگلی اٹھاتے رہیں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں سوچتے رہیں اس سے بھلا ہے کہ وہ سمیں ہم بتائیں وہ سمیں ہم استعمال کریں اپنے آپ کو جانچنے کے لئے اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لئے اس سے بہتر کہ ہم دوسرے کے اوپر اپنا سمیں برباد کرتے رہیں ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے آپ کو جانچنے کے لئے اس بات کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر کڑے ہیں پرہو ہمارے اوپر کس طریقے سہدرشتی کرتا ہے بردہ امارہ آپ پوری امارہ ایمارے ایمارہ ایمارا بارے ایمارہ ایمارنیل کیسے ہن remember percentage temos کہ ہم کسی بھائی کو کسی بھائی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو یہ بھائی ایسا ہے یہ بھائی ایسا ہے وہ یہ کرتا ہے وہ یہ ایسا ہے پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سمیں میں ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم خود کہاں پر کھڑے ہیں کئی باری جب ہم کلیشیا میں ہم مندلی میں ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم پراتنا کے لیے جاتے ہیں ارادنہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھائی اس پرکار کا ہے تو ہم اس کے اوپر نکتا چینی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھائی تو ایسا ہے وہاں وہاں تو ایسا ہوتا ہے وہ بھائی تو ایسا ہے وہ بھائی ویسا ہے اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سوچ کر کے ہم یہ نرنے لے لیتے ہیں نشجے کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اب میں اس پرس میں نہیں جاؤں گا اس کلیسیا میں نہیں جاؤں گا یا تو بھائی ایسا ہے یا اس پرکار کا وہاں پر چل رہا ہے ہم ان چیزوں پر اپنا دھیان بانٹنا شروع کر دیتے ہیں ویرت کرنا شروع کر دیتے ہیں get ready for yourself first yourself اب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو اس حالت میں رکھنا ہے کہ ہم پربو کے دوارہ ہم accept کیے جائیں سویکار کیے جائیں even if my desire is that my daughter be saved with me also can you repeat that brother even if my desire is to be saved with my daughter اگر میرے میرے اندر یہ اچھا ہے یہ میرے اندر ایک بڑی پرول اچھا ہے بڑی اچھی اچھا ہے کہ میری میرے ساتھ میری بیٹی یا میری میری اولاد وہ بھی بچ جائے یہ اچھی اچھا ہے پر اگر میرے اندر یہ اچھا ہے she cannot be saved unless she believes for herself کیونکہ کوئی بھی منوشی ویکتیگت روپ سے چاہے وہ میرا بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے رشتے دار ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی منوشی جب تک کہ وہ خود وشواس اور خود پشاہتا اور خود انگیکار نہ کرے خود آگیا نہ مانے اس کا ادھار نہیں ہو سکتا God is not a grand father فرمیشر جو ہے وہ کوئی اس پرکار کا رشتہ نہیں رکھتا جیسے دادا یا دادا یا grandson یا دادا یا آگے کی اولاد کا کوئی رشتہ ہو اس کا صرف ہمارے سے ایک ہی سمبند ہے وہ سمبند ہے پتا کا سمبند یہ سارے دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہمارے آپس میں سمبند الگ ہو سکتے ہیں ہمارا اور اس کا اس کے بچوں کے ساتھ ایک ہی سمبند ہے وہ ہے پتا کا سمبند وہ ابراہم کا بھی پتا تھا وہ ازہار کا بھی پتا تھا وہ ازہار کا بھی پتا تھا آتمک روپ سے آئیزاک ایڈ دو سن ایسو اور جیکب اور ازہار کے دو پتر تھے ایسو اور یکوب بہت دو سے گارل ایسو بکوز ایسو 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 اور ان دو پتروں میں سے دیکھئے بائبل میں ہم جانتے ہیں کہ ایسو کو پرمیشور نے سویکار نہیں کیا کیونکہ اس کا پرمیشور کے ساتھ میں میل ملاب صحیح نہیں تھا پرمیشور جانتا تھا کیونکہ یاکوب جو تھا اس کا ویکتیقت سنبند تھا پرمیشور کے ساتھ اس لئے پرمیشور نے اس کو سویکار کیا اپنے آپ کو یہ جانچنا ہے اس بات کو پرکنا ہے کیا میرا ویکتیقت سنبند پرمیشور کے ساتھ ہے یا نہیں Hebrews chapter 3 Hebrews chapter 3 verse 12 and verse 13 Hebrews 3 verse 12 and 13 beware brethren lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God but exhort one another daily while it is called today lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin brother Jaswinder wei bhaiyo chokos roho ki tumme aysa bura maghishvati man na ho jho tumme chifte parmeshwar se dure huta le jaye bel ki jis dhin tuk áj ke dhin tuk kaha jata hai var dhin ek dúsre ko samjhate roho asa na ho ki tumme se koji jan paap ke chal mein aakar kathor ho jaye amin 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 yes brother hebrews 4 hebrews 4 verse 11 and verse 11 hebrews 4 11 hebrews 4 11 let us therefore be diligent to enter the rest lest anyone fall according to the same example of disobedience and we are going to read verse 14 also hebrews chapter 4 and verse 14 seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens jesus the son of god let us hold fast our confession is liye jab humara aisa bada maha yajak hai joh swarg te ho kar gya hai arthat parmeshwar ka purna yashu to shirta se thamay rahe amin amin today the lord is calling again if you have never had an experience with the lord whatever you are listening whatever you are listening the lord is speaking to you he is able to do something with you today so that you may have a new starting with the lord if you have already received the lord today is the day also the lord is calling you to hold fast to your confession do not throw back no be strengthened by the lord we are at the hand of the race you know few days ago olympic game was going on and you see people were racing running fast but few meters before the the handing line even if the athletes were tired they go find the last place inside of them to complete the race and to to get the rest after the race now see they are struggling they are they are so hard they are so hard but they want to it is exactly the same thing we done today so i urge one and another to look forward because the lord is coming soon if there is something in your life you are doing which is not good in forming the lord if there is a sin there is something you want to quit but you are not able to you just say lord help me i want to be with you i want to quit this even if you want brothers to pray with you you can write to brother Emmanuel to join me in your prayer you can even ask for a prayer to pray together so that you may be ready when the lord comes in your prayer in your prayer when the lord says to me in the mouth in him where are you in your prayer in your prayer دوسرے سے بہتر ہم اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں پربو نے جو اپنا جیون بلدان کیا کروس کے اوپر وہ آپ کے لئے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پربو نے میرے لئے اپنا جیون بلدان کیا اس نے اپنا کھون بہایا اور بیبل بتاتی ہے پربو نے ہم کو چھوڑا نہیں ہم کو بھٹک نے نہیں دیا بلکہ اس نے ہمارے ادھار کے لئے اپنی جان دے دی اپنا جیون دے دیا اور دنیا سے اگر ہم کچھ بھی مانگے تو دنیا ہمیں نہیں دے سکتی کیول پربو دے سکتا ہے اور جو اس کی من میں جو اس کی منو کامل کے انصار ہے جو اس کی مرضی کے انصار ہے جب ہم پربو سے وہ بات کو مانگتے ہیں تو پربو ہمارے کو وہ اپنی اچھا کے انصار پربو ہم کو پردان کرتا ہے ہماری آگیا ہماری پراتنا کو وہ سنتا ہے اور ہماری آگیا ہماری آگیا ہے اور ہمارا سواگت کر رہا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پاس آجا ہوگا اگر ہم اپنے ہمیں لگتا ہے کہ ہم راستے سے بھٹک گئے یا بچھلیت ہو گئے یا پیچھے رہ گئے یا واپس چلے گئے پھر بھی پربو ہم کو بلا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں سویکار کر لوں گا اگر کئی باری ہم ہم اپنے گول سے بھٹک جاتے ہیں ہمارے قدم بھہک جاتے ہیں پربو پھر بھی بول رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ اگر ہم پربو کو چاہتے ہیں کہ ہم پربو کے ساتھ رہیں تو پربو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پربو کی ضرورت ہے تو پربو تیار ہے پربو ہمیشہ تیار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس لوٹ آؤ اور میں تمہیں سویکار کروں گا اگر ہم بیمار ہیں تو پربو ہمیں چنگائی اور شفا دینے کے لیے تیار ہے اور ہم کچھ بھی اس کے نام میں جب مانتے ہیں تو پربو ہمیں دینے کے لیے تیار ہے اور ہمیں کیول بشواس کرنے کی آوشکتا ہے ہماری پراتنہ میں وشواس ہونا چاہیے تب ہم اس چیز کو حاصل کر لیں گے اس کو پا لیں گے اور یہ میرا وشواس ہے کہ پربو اگر آج جب پربو آ جاوے گا تو یہ میرا وشواس ہے کیونکہ اگر ہم اس پر سچے دل سے وشواس کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہم سب ہی اس کے ساتھ جا پائیں گے اور جہاں سے بھی ہم ان باتوں کو ان بچنوں کو سن پا رہے ہیں پربو ہمیں آشیش دے اور پربو ہمیں برکت دے اور ہم جس سے کہ ہم اس نام کو اس پرتفل کو پا سکیں ان نینڈیا ان فلپین منگولیا ان USA may the lord god bless you this time is not wasted اور یہ جو سمیں ہم نے یہاں پر جل کر کے مل کر کے پتایا ہے یہ سمیں ہمارا ویرت میں برباد نہیں ہوا ہے چاہے ہم کسی بھی دیش سے جڑے ہوں یہ ہمارا سمیں جو ہے ہمارے لئے بڑا سارتک رہا ہے اور یہ سمیں ہمارے لئے بڑے کام کر رہا ہے اور ہمارے لئے ہمارے پرتفل کے لئے اور ہمارے انت جیون کے لئے سمیں بڑا مبارک رہا ہے اور ایک اور وچن میں آپ کے سامنے آکر میں پڑھنا چاہوں گا اور بھجن سہیتہ کی پستک میں سامس سامس 121 سامس 121 چیز سہیتہ کی پستک میں پڑھنا چاہوں گا چیز سرے دیو میرے پڑھا بھجن سہیتہ کی پڑھنے چاہوں گا سامس 121 لیے پڑھنا چاہوں گا یہ سی لڑا ایک اور بھجن سوڑ سام انہیے پڑھنا چاہوں گا موسیقی 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 اور تاکتا رہے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ تیرے اندر اور وہاں میں یعنی کہ تیرے آنے جانے یعنی کہ تیرے ہر پروگرام میں تیری ہر کریا میں ہر کار میں پربو ہمارے ساتھ ہے اور یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ چاہے وہ ہمارا سنسار میں آنے کا دن ہو یا سمیں ہو چاہے وہ ہمارا سنسار سے پرستان کرنے کا یعنی دونوں سمیںوں میں پربو ہماری رکشہ کرتا ہے اور ہماری نگرانی کرتا ہے Our departure from this world to heaven The Lord shall keep it پربو ہمارے کو ہماری رکشہ کرتا ہے ہمیں سمال کے رکھتا ہے بچا کے رکھتا ہے اس سمیں تک جب تک کہ ہم اس سنسار سے کچھ کرتے ہیں یا پرستان کرتے ہیں یا یہاں سے بیدا لیتے ہیں If you believe today you will see wonder in your life how the road will help you in every way in everything you ask for اگر ہم پربو کے نام میں پربو کے اندر اچھے بھری پرکار سے بشواش کرتے ہیں اسے انوہو کرتے ہیں اور سچے دل سے اسے پرابنا کرتے ہیں تو ہمارے جیونوں میں وہ عدود کارے پربو عوشی کرے گا ہمارے جندہ رہتے تک آخری دن پر پربو ہمارے جیون میں عدود کارے کرتا رہے گا you have any problem you have anything that's troubling you the bible says here I raise my eyes up on the ear اور پربو کہتا ہے اور وہ لکھنے والا کہتا ہے بجن لکھنے والا جو پراتنا کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کٹنائی ہو کوئی بھی دکت ہو میں تو آکاشتی اور سور کیوں اور اپنا اپنی نگاہیں اٹھاؤں گا اور وہاں سے ہی میری مدد اور میری help آتی ہے پربو وہیں سے دیکھتا ہے اور وہیں سے میری سہیتہ کرتا ہے اور پربو بہت آیت سے آپ سب کو کی رکشہ کرے اور آپ کو آشیز دے یہ میرا بشواس ہے کہ پربو نے آج ہم سب کی پراتنائیں سنی ہیں اور پربو کا دھیان ہم سب کی اور لگا ہوا ہے اور پربو جو ہمارا جو آشا ہے ہماری جو امید ہے سہماری جو سب کیا ہے دھیرج رکھے رہے ہیں دھیرج رکھے رہے ہیں اس دوڑ کو دوڑتے رہے ہیں جس میں پربو نے ہم کو رکھا ہے اور اس کو چھوڑینا اور دھیرج رکھے رہے ہیں اور رشواس میں اپنے آپ کو قائم رکھیں اور اس بات کو اپنے دماغ میں باندھ کے رکھیں اس کو اس کا انگی کار کیا رہے ہیں اس کو تھامے رہے ہیں دیرج رکھے رہے ہیں کہ پربو ہی ہماری ساہتہ کرنے والا ہے وہ ہمیں سامرت دینے والا ہے وہ ہمیں چھڑانے والا بچانے والا اور ہمارا سنگی اور ساتھی ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں فیل نہیں ہونے دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی چھوڑ جائے اور ہم اچھلیت ہو جائیں اور ٹک جائیں نہیں پربو ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا وہ ہمیں سامے رہتا آپ پربو کو کہیں ہے پرمیشر ہے پربو ہم جانتے ہیں کہ تُو نے کبھی ابراہم کو نہیں چھوڑا اضحاق کو نہیں چھوڑا یاکوب کو نہیں چھوڑا تُو وہی پر وشواس کو تامے رہتے ہیں اس وشواس میں ہو کر اس سے پراتنا کرتے ہیں اس کی اوٹ تھاکتے رہتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ پربو آپ کو نہیں چھوڑے گا اور آپ کے جیون میں وہ ساری کمیاں اور ساری گھٹیاں اور ساری جہاں 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 آپ کو پربو کی ضرورت ہے پربو آپ کی ساری جگہ پر مدد کرے گا ضرورت ہے پربو بہت آشیز دے ان اچھے وچنوں کے لئے جو کہ ہم نے جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے کو ان باتوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں کس پرکار سے پربو کی اور تاکھتے رہنا ہے اس کی اور دیکھتے رہنا ہے اور پربو ہمارا جو پربو ہے وہ ہمارے لئے ہمیشہ تیار ہے ہمیشہ ہماری صاحب کرنے کے لئے وہ تیار رہتا ہے we thank god for this wonderful word once again and a very 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 encouraging message and very very simple message but god is always hiding himself in simplicity پربو کی باتیں بڑی سادھاران اور بڑی آم ہوتی ہیں جس کو کے لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے اس کی اور دھیان نہیں دے پاتے پر پربو تو بہت سادھاران چیزوں کے اندر پایا جاتا ہے and we thank god we thank god for the simplicity in which the lord speaks to us and when we receive the word of god in simplicity then we are able to understand it as the child will understand the simple instructions and because the child will believe those instructions and then those instructions will profit him and then we will not be deviated from the word of god if we make it the word of god is not complicated god is not complicated god he is a very simple god because a father speaks to his children in simplicity a father will never speak a language to his child which is complicated which will confuse the child and then we will not be able to understand it and we will not be able to understand it and we will not be able to understand it god speaks to us in very simple and plain language only thing we must we must recognize as a father speaks to his children in a very simple language he does not want to confuse his children so our father will also our heavenly father will also not confuse us he talks to us straightforward he says believe what i have told you don't go into using your own wisdom or the wisdom of the world we have one master we have one guru he is our almighty god and he has given his will he has expressed his will in his word and his spirit talks to us when we read his word when we pray to him when we meditate on his word then the spirit of god takes over and spirit of god whispers very gently into our ear my child this is my word believe this and follow this and you will not lose you will run your race properly and you will not you will not be forsaken and you will be received in heaven under 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 the grace of god بچوں کے سماان من رکھو بچوں کے سماان اے میرے بچان کو گرہن کرو that's why the Lord said all such people who have a mind and understanding like a child those because a child will understand and accept thing as it has been told to him or her that's why we our Lord expect us to have the mind of a child so that we will not be confused we will not confuse others and we will understand it correctly and we will know and we will believe whatever our master has told whatever our heavenly father has told it is granted to me you know as a father tells to his child my child I will do this for you the child will not argue with the father so many things the child believes child takes it it is engraved on the heart of the child that my father has told and it will be done likewise our heavenly father who is father of every father he is not a human father who can forget and lie and who will sleep no he says I will do this for you and it is granted for us he has done many things in our life he has done many things in our life he has done many things in our life لابنے کے لیے 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 ہمارا پرمیش پر جو ہے وہ بڑے اچمبے کے کام کرتا ہے ہمارے جیونوں میں بڑی بڑی گواہیاں ہوتی ہیں ایسی گواہیاں ہوتی ہیں جو لگتا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی سی گواہی ہے بڑی ساداران سی گواہی ہے ہماری تکریمهی ہے بڑی ساداران سی گواہی ہے ہیں جنگ گواہ رہے ہیں جوہاں سے ڈیوانے گئے وہ محل با زیگی دف rendezہ بات شامل اج dieser ایز کا سنگل سماسکتا ہری جوہاں سے اگلی جوہاں سے آخرین دیدگا اپنی گرنس آخرین اور آخرین گھل اور اللہ جس آخرین لی جو 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 ہوتی لی نر دنا شکتا اگر پربو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی سی گھٹنا ہے چاہے بڑی گھٹنا ہے ہوں چاہے چھوٹی گھٹنا ہے ہوں چاہے ایک سلک پار کرنا ہی ہمارے لیے ماحول ہو جاتا بکواس ہمارے لیے یہ سب possible نہیں ہوتا اگر ہمارے ساتھ پربو نہ ہوتا if the Lord had betrayed us if the Lord's spirit and the angel of the Lord will not be beside us to protect us from those difficulties brothers and sisters we cannot do anything on ourselves we are nothing because imagine any small thing happens to us and we are finished in this world because if the hand of the Lord is withdrawn from us we are a dead body we are dust we can do nothing so that's why we are so thankful to God for every testimony for every healing for every recovery for every success in our life let it be very small let it be big even the smallest of the small things we should not forget a very small thing even if he has given me even if he woke me up from the sleep this morning this is a great miracle this is a great miracle of my life because I would have just slept and gone but he woke me he alerted me he made me speak to my brethren he made me hear his word he gave me his grace he is walking with me because I remember his promise I will never leave you and I will never forsake you this promise is for his people only his people will realize only a child of God only a child who has a father only the child will say my father has said and this is given and granted for me and it is final likewise when our heavenly father has said it is granted for me which is the same اچھا جیسے آسمان پر پوری ہوتے جمین پر بھی پوری ہو تو ہم آج اس کو اپنا پتا کہہ سکتے ہیں we can call our God as our Father this relationship has been established between us and our Father this relationship was broken one day but through Jesus Christ through the love of God manifested for us in the human body this relationship was reconciled and re-established and the Lord has brought us together so when we heard these words as our dear brother Joseph shared from the word of God that we must hold fast that promise we must hold fast that patience then only we will be able to complete our race and we will be able to enter the rest which has been prepared to us جس پرکار سے دورنے والا جب دورتا ہے تو وہ تھک بھی جاتا ہے پر وہ دھیرج رکھتا ہے اور وہ وشواس سے پتی منو کامنا سے و دھیرج سے پراتھنا کے دوارا اور پرابو کا جاننے والا پرابو کا جان جو ہے وہ پراتھنا کرتا رہتا ہے یہ پرابو کتنی بھی کٹھ نہیں آرہی ہے کتنی بھی سمسیہ آرہی ہے کتنی بھی پرابلم آرہی ہے یہ پرابو تو میرا پرابو ہے اور میری جو سامرت ہے میری جو ہیلپ ہے اور میرے لیے جو جو تُو نے رکھا ہے وہ تو میں تو اوپر سر اٹھاتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آسمان سے بھی اونچا پہاوڑوں سے بھی اونچا جو میرا پرابو ہے وہ میری سائتہ کرتا وہ مجھے وہ ساری چیزیں پردان کرتا ہے جنہیں مجھے ضرورت ہے ہم اس وشواس میں بنے رہتے ہیں میہ the Lord ولی بشکال کردکانی گич ہی سیمrab iOS fertig جنگ میں نے ا 56 دن چیزTextی ہے بینا کی طبی vi interconnected جنگoversی آؤ دیگری unsی پیدای ایجا تشیل سے پیدا سویر واپنوڈی پونیم premier Todos اور مشاول کا سامیک pizza بڑا د facتا باتل someone بڑا دفتات چیز بنا مreekار sichَ کام کردی باشدور یا ذا جانن شاید ایک تفتیر Bundesین س també چلگ نفیر نفیر چل lidt اس کے ح印یٰ لئے دیکھنے جاؤ سیلوچھا ہمارا جاؤ چلا چاہوئے برے کرنا چاہے ہیں اور تنباشیت ہی مجھے میکنش میں یا نگرد کیا ، اور جنس کے لئے مجھے انچار کے لئے کرنا باستر اور چلوارے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں yes my brother thank you brother I wanted to sing a song banerah oh yeshu na banerah oh okay where's brother jasvinder he has lyrics brother jasvinder you have this song banerah oh yeshu yes brother I will sing brother joseph okay brother joseph brother joseph brother jasvinder will sing the song that you have suggested yes thank you brother jasvinder do you have this song I remember brother I remember I don't have because because I think even he does not have the words so even if you have one or two lines you can sing and it will be fine I don't have all songs but I have just two lines of songs banerah oh yeshu yes brother whatever you remember just sing because this came to the heart of brother joseph that we should sing even two lines for this because this is with the guidance of the spirit which is telling us stay and endure in the lord and with patience and with long suffering this is probably the calling of the spirit for this hour that has prompted the brother to speak these words and brother jasvinder how much you know jitna bhi aapko yaad hai aap o gana ek to line joh bhi aapko yaad hai aap usko suna de amen so brother joseph brother joseph will we sing also brother joseph do you remember the song you want to sing or because no brother just sing I can sing you can sing just I have I have remembered two lines yes brother just go ahead even if you remember two lines just sing it banerah oh tam banerah oh tam yeshu mei banerah oh yeshu mei banerah oh banerah oh banerah oh yeshu mei banerah oh yeshu mei banerah oh I forgot next one no problem brother brother just the just the meaning of this song is stay in the lord persevere in the lord have patience and endure in the lord this is the whole this is the whole anchoring of our faith if we have this slogan if we meditate if we keep on reciting this slogan every day every moment in our life take line sister sangeetha aap kya 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 she remember sisters gita remember can you say a few words on this song some words shari kya brother kya 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 sorry brother brother yes brother sorry i have one worship song is possible is it full song or maybe because now we are losing too much time little song if it is little song yes you can sing you can sing it brother you can sing the little song no problem you are singing in english no brother oh yeah sorry yeah yeah sing because we know can you just tell this song is about what can you tell few words about this song yeah i i i know start yeah you can start if it is a small song and then this is this is this song is about what this is praising god or asking help from god this is about what what is the song yeah brother okay 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 you go ahead sing sing it brother sing it okay موسیقی 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 ایک اچھے دیت کے لیے جس میں کہ ایک بڑی گواہی تھی اور بھائی نے ہاتھ اٹھا کر اس گواہی کو بتایا کہ پربو نے ایک اسمبھاو آپریشن جو کہ پھرے دل کا آپریشن ان کے کرنا تھا تو اسمبھاو شاید دوسروں کے لیے سندھا سمجھنا بھی سمجھ کے باہر تھا پربو نے منگولیہ جیسے دیش کے اندر جو کتنا آدھنک دیش نہیں ہے اس میں بھی انہوں نے ان کا آپریشن ہونے دیا اور ہمارے سامنے وہ جیسے آگتے ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے اس بات کی گواہی دی اور اس جانے کے دورہ بھی انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ پربو نے ان کے جیون میں کام کیا اس میں جو انہوں نے ایک ورڈ گیا ہالیلویہ وہ ہالیلویہ جو ہوتا ہے یہ ورڈ ہے اس لیے کہ ہم پربو کی پرشنسہ کرتے ہیں اس کے نام کو جلال دیتے ہیں اس کے نام کی مہمہ کرتے ہیں اور جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں اللہ علیہ ورڈ کا even the angels use this word called اللہ علیہ because when we uphold we uplift the name of our Lord and we glorify Him and we use this word from our heart God bless you brother Jacob اور اب ہمارے پاس سمیں ہے کہ ہم اپنی پراتنہ سباہ کو سماپ کریں گے and we will have a wonderful prayer giving thanks to the Lord for all the things and also for the daughter-in-law of brother brother Billy Paul in Bareilly the prayer request came through we have already prayed once the prayer request came through sister Sangeeta and our sister Florence in Bareilly and also for sister Mary who has not been well and also if any brother and sister they have any weaknesses or any difficulties we are praying in general for everybody and we are thanking for the word of God once again we cannot forget to thank God for His word every time because without His word we don't even exist we cannot have any hope without His word so we will these same things we are giving thanks and we will pray with by Surinder and we will pray with this prayer and we will pray with this prayer by Surinder sorry sorry I just wanted to check our sister in Pakistan last time we have a prayer with her who are 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 I would like to share Veronica here that you know we put the prayer request for that sister and it was in the program of God that the Lord wanted to call her and the Lord has called her and that sister has slept in the Lord three days ago and because because whatever happens if it is for us it may be a good news or a bad news but for a believer every news that the that a believer expects from God becomes a news and so we can pray for the peace thank you Veronica for reminding us so hum un behen ka jo pariwaar hai unke pita aur unki bette unke mata aur unka jo pariwaar hai unke liye shanti ke liye aur dhiraj ke liye praatna karengue unka nama ta sister elina aur tien dyn pehle وہ prahu mein so gai وہ lahore pakistan mein thi اور وہ prahu mein so gai اور hem ne jub hem praatna karate hai to prahu jubus praatna ka uttar dayta hai to kai bari uttar aysa lakta hai ki wuh hummari marzi ke saabse naihi hai kyi kyi suchta hai ke hum har aysa ho jai to hummari liye baut aksha ho jai krabhu ko pata hai har viswasi ko pata hai krabhu ki joh atma prahu ki joh ischha hai us ko us ke ishaab se agar am maang te hai to woh chiz nai prahu hummari jeevan me hummari saamne laqah dikhi dekhi dikho ye meri chah hai don't get disheartened don't get disappointed don't become sad because god knows ke hemmar liye woh age chal ke woh jeevan joh tha woh hemmar liye kaisa honne wala tha to prahu ne agar hem ko us jeevan se nikal diya us bimari se chutkara dhe diya us dhikkat se chutkara dhe diya ke is ka mtla prahu ki iccha us me puri ho gai joh vishwasi ho ta woh har sambhav parishtit ke anndar is bata ko ma lieta hai ki prahu ki iccha puri ho humar prahu yeshu mesi nai bhi e pari 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 kyi thi ki ye katora mayre saamne se te te ri chah ho to hil jay ye katora may to chahata hon kyi shari me woh bhot mzor abdukhi ho raha tha to us nai kyi pita ye katora agar mere saamne se hatale yani ki ye sali moth ka joh kast a raha he hatale par us kyi 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 putr tha us nai kyi nai par mery i chah nai par te ri chah poori ho when we when we know the result may not look very pleasant the result may not sometimes happen very positive according to our own thinking but when we surrender when we present ourselves to the will of God whether it looks physically good or physically not very good in any case God knows what is good for us what is good for our future what is good for our family what is good for that person sometimes because of a death in the family the God is glorified in that family God is glorified around those people God has a purpose in everything so even if coming and going into this world because we just now read one scripture Psalm 121 my coming out my coming in and my going out me I would be to other I would take two things that me has got to him he got him and he he got he got he got he he got he got to him he got he got got he اور ہمارے اندر ایک دھیرج رہتا ہے کہ پربو کی جیسی اچھا ہمیں اس چیز میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے پربو تیری اچھا کو ہم مان لیں اس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری اچھا پوری نہ ہو پربو تیری اچھا پوری ہو we thank God for all circumstances so yes we will pray for the family of sister Elina who slept in the Lord three days ago she was very seriously ill but we are praying for the peace and courage and good faith and glorification of the name of God through the going away of that sister because that sister has slept in the Lord this is the good news for us and this is also the news that the Lord's will has been accomplished and still as human being we become sad we become in sorrow we get into the state of mourning but we pray for the courage and the peace and encouragement for the family who is left behind so that the Lord will encourage them so in all the questions so we will keep in mind so in all the words about the God we will keep in mind and we will keep in mind and we will keep in mind ایک بار پھر اپنے ادھار کے لئے طاقت دھنیواد کریں ہالیلویہ 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 ہمارے انگویہ کاری سور کے پتا پربویش مسیح کی نام میں ہم ترے پاس آتے ہیں ہمارے سر سری حلیلوی میں جھکے ہوئے ہیں پہلے پربویش مسیح ہم آپ کا حردے سے دھنیواد رکھتے ہیں اس سندر افتر کے لئے جو تُو نے ہم سبوں کی زندگی میں دیا پہلے بھو پیارے باپا اتبانی ہمیں دور دور سے دمام جاتی کول اور بھاس آؤں میں سے پربوش مسیح تُو نے نام لے لے کر رہا ہے پیارے پیتا اور اس چینل پر نہیں کھٹا گیا پیارے پیتا تاکہ تیرے نام کی ہم تو سکتائیس ہم کر سکے پیارے پربو ہم جیسے بھی ہیں پربو ہم تیرے سامنے اوپنسی تے پیارے باپا اتبانی ہم مان لیتے ہیں ہم بہت اچھے نہیں ہیں پیارے پیتا لیکن تُو اچھا ہے اس لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں پیارے باپا اتبانی ہم تیرے پاس آئے ہیں پیارے پیتا اس سنسار میں رہتے ہوئے پربو جی تُو نے ہماری پٹویوں کو اب تک بھرائے پربو چیون اور سانس دیا ہے پربوش مسیح اپنی آتما کے کلائے تُو ہمیں لیے چلا ہم تیرا ہردے سے دنواز کرتے ہیں ایک اور دن تُو نے ہماری جتگیوں میں جڑا تیرے ان باتوں کو سن سکے پیارے پیتا تیرے ان باتوں کو گرہن کر سکے پیارے پیتا جو ہماری جنتگی ہے پیارے باپا اتبانی ہم تیرا ہردے سے دنواز کرتے ہیں ہمارے جی میں پیارے پربوش مسیح لینگویج بیریئرز ہیں پیارے پربو ہم ہے انہیں انہیں بھاہتا ہے کہ کچھ گیان نہیں ہوتا لیکن ترہ ہردے سے دنواز کرتے ہیں اپنے ہر بچے کو پربو تُو نے اپنا بھوجن ہر ایک تک پہنچا ہے پیارے باپا اتبانی نہ کسی کو زیادہ ہوا نہ کسی کو کم بڑھا پیارے باپا اتبانی تُو نے سب کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے پیتا ہی ہم آپ کو دنواز کرتے ہیں پیارے پیتا اس پیارے پیتا کے لیے بھی اور تمام ٹرانسلیسن کے کاریو کے لیے پیارے پیتا اور پیارے پربوش مسیح تُو نے بھائی کے بھوٹوں کو پربو استعمال کیا پیارے باپا اتبانی تیرے سب جو سور کے بچے تھے پیارے پیتا تُو نے ہم تک پہنچائے پیارے پیتا ہم آپ کو ہردے تھے ہم ہردے تھے ہم ہردے دنواز کرتے ہیں پیارے پیارے پیتا تُو ہمارے ہردیوں کو اور کاروں کو کھتنا کر پربو ہم پربو سن کر کہاں سننے والے نہیں پربو بلکہ اس پر چلنے والے بن سکے پیتا ایسی تُو سامرد سے تُو ہمیں بھڑ دے پیارے باپا سبانی پیارے پیتا ہم بڑے دھنوازی تھے پیارے پربوش مسیح جنگی کے ہر سانس کے لیے پیارے پربوش مسیح جو تُو نے اپنے ان بچوں کو دی پربو ہر ایک کو تُو نام دنام بڑی آسیس تھے پیارے پیتا جو کسی گھٹی اور کمی اور پتیسانی اور بیماری میں پائے جاتا ہے تو اس کی ستودھی لے پیارے پیتا وہ سن کو تیرے چڑھوں میں لے کر آتے ہیں ہمارے پریوانوں کے ساتھ ہر ایک بھائی بہن کو پربوش مسیح تو اپنے آتما کا پورسن دے پیارے پیتا کیونکہ تُو بہت جلدی آنے والا ہے پیارے پیتا ہم تیرے بچے دھیرے جھٹنے ہوئے پیارے پربو یہاں تک آپ مجھے پربو یہاں تک تُو سوال کر لے کر آیا پربو آگے بھی تُو اپنے آتما کے لیڈ اور گائیڈ ہوتے ہوئے پربو انہیں دھیرے جنہ سکھا اور پربو ہمیں تُو اس دن کے لیے تیاری بات جس دن کے لیے تُو پربوش مسیح آنے والا ہے اور پربو ہمیں ہر ایک کو تُو نام بے نام آواز دے گا پربو اور ہر ایک کو جانے کا سو باگے ملے گا پربو تاکی پربو آتما پر تُو سب ملاقات کرنے کے لیے ترے بچے تیار ہو تکے پیارے باپ آتما نی لنے وادی تنسانی پربوش مسیح کہہ آتا پربو تو ہمیں لے جانے کے لیے ایک دن آنے والا ہے پیارے پیتا ہمارا وشواد ہے پیارے پربو تو بہت جلدی آنے والا ہے کیونکہ پربو تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے پربو کہ ہم انت کے بھی انت شمعے میں آ پہنچے پیارے پیتا تیرا دھنیوار کرتے ہیں پیارے باپ آسمانی اپنے بجورد بھائیوں کے لیے پربو اپنے ایلڈرز بھائیوں کے لیے پیارے باپ آسمانی جو دندات اس میں مہنس کرتے ہوئے پربو تیری بچوں کے لیے پربو میسج تیار کرتے ہیں پربو اور جو ہمیں سکھانے کے لیے پربوشنسی بچن کے پرکاشن کو ہم تک لے کر آتے ہیں پیارے پیتا جو تو انہیں پردام کرتا ہے پیارے پیتا اچھی سمجھ تو نے ہمارے پرشل کو دیئے پربو ہمارے بجورد کو دیئے ترہہیٹسے سے تنواز کرتے ہیں اپنے بڑے بھائیوں کو یاد کرتے ہیں پیارے پیتا جو پاسچر ہے ہرے کو تو نام بڑی آتی تھے اور پربوشنسی بھائی پھائی کو یاد کرتے ہیں ان کے محسات ہو پربو پیارے پیتا ان کے لفشی پر تری آجی شوک ترہ آتما ان کو لیڈر گائیڈ کریں بھائی امینویل کو یاد کرتے ہیں ان کے شات ہو پربو بھائی جو سکھ سکھاکاری کو تری ہاتھوں میں سونگتے پیارے پیتا بھائی جسمندر کو ترے ہاتھوں میں سوگتے ہیں پرگو اپنی دیا اپنی کرونا کو ان پر بنا کے رکھ پیرے پیتا ہر ایک پاسٹر کو پرگو جو تیرے ڈر اور بھے میں چلتا ہے پیرے پیتا تیرے آتما کے لیڈنگ اور گائیڈنگ میں بنا رہے پرگو اور جو ورلڈ وائٹ تیرے بچی پائے جاتے ہیں ہر ایک کو دن نام بے نام بڑی آتی تھی پیرے پیتا باپ آتما نے ہم کمجور ہیں یہ ہم مان لیتے ہیں پیرے پیتا لیکن تو سامر دی ہے پیرے پیتا تو نے اپنی سامر دی آج تک ہمیں بنا ہم تیرا ہڑتے سے دنواد کرتے ہیں پیرے پیتا باپ آتما نے یاد کرتے ہیں بہن کو ایلین کو بھی پربو جو لاہور میں پیرے پربوشمتی تجھ میں سو بھی تو نے اپنے پاس بلا لیا پیرے پیتا اس کے پریوار کو یاد کرتے ہیں پیرے پربوشمتی تو پیارے پرابو اس کی جگہ پیارے پرابو تو آپ آ اور اس پریوار کو اپنے سانتی سے بڑھ دیں پیارے پیتا پیارے باپ آسمانی تاکہ تیرے نام اس پریوار میں ہمیشہ بنا رہے پیارے پرابو اشناتی جو اور جو بھی ہمارے بیچ پہ کمجور ہے پرابو جنہوں نے نہیں بولا پیارے پیتا لیکن تو ہردیو کو جانتے والا ہے پرابو پیارے پیتا سب کو پرابو تیرے لہو کی سرکشہ چاہتا ہوں پرابو اپنے لہو میں لے دے پیارے پرابو پچھلے دنوں میں بھائی جے کب کو تنہیں پرابو چنگائی دیں پیارے پیتا اس نے بڑے آپریسن کے بعد پیارے پرابو تیرا ہردے سے دنواز کرتے ہیں بھائی کو اچھی سید اچھی تندرکی سردان کر پرابو تاکہ وہ تجھ میں پڑھتا جائے اور تیرے نام کو جلال دیکھ پیارے پرابو پیشمتی کو یاد کرتے ہیں پرابو پرابو اپنی دیاپ نکھرنا کو بنا کریں گتا ہوں تک تُو نظر سمالا تمام گھٹی اور کمی کمجوری میں پرابو تُو نا بڑی ساہیتا مزد ترین پرابا پاسمانی ہم ترہدے سے دنواز کرتے ہیں پیارے پاسمانی بچوں کے لئے پر بچوں جو نے ہمیں اکھٹا کیا ہے پر بچوں کے لئے اور ہماری بھری کپیوں جو خالی ہوگئے بڑھتی جائیں پیار پیتہ اور ہماری بدکیں غریب کی جائیں پیار پیتہ تاکہ اس اندھیرنی رات میں پیار پیش ہمتی اس سنسار کے اندھیارے میں پہرے پرابویش مسیح جو سنسار کا اندھیارہ ہے پرابویش مسیح تیرے بچن کی روشری میں ہم چلنے والے ہو سکے پہرے باپا اسمان نے تیرے بچن کو پرائیڈی دینے والے ہو سکے اور دیرے سے تیرے آمد کی باٹ دونے والے ہو سکے پہرے پیتا ایزا تُو فجر پرزان کر پرابویش مسیح پرابویش مسیح جو بھی پراثرہ کی گئی ہے پرابو بچن سنایا گیا اس پر تیری آشی شو جو بھی گانا گائے گئے پرابو اس پر تیری آشی شو پیارے بیاپا سمانے سب باتوں کو تیرے جو راور ہاتھوں میں سوکتے ہوئے تیرہا چیدے ہوئے ہاتھ کی انگرہ چاہتے ہوئے پرابو تیری دیا چاہتے ہوئے پرابو کیونکہ تُو دیا کا ساغر ہے پیارے پیتا تیرے پاس دیا کی کمینی ہے پرابو جی تیری دیا اور تیرے آنگرہ آمین 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 آم ہم نے جمعہ قلوبا کیا بردہ جوزاenan بردہ جوزا تھا ہم کی نبود ہے یا میں جائزاں من منازل رہا بھینڈے ورمال بعد مشکریہ ہمیں گناتا ہمارے کے ساتھ بہتی طلوع لگوم کی اس میں شافت کرد جوزاں لئے مطلب ہمارے کے ساتھ بشارے شکریہ لئے من چین طرف من خودتا کی کوئی مطلب ہمارے جوزا ہمارے بردہ جوزاں اور لگل کردہ ہمارے کے ساتھ میں بہتی مجھے all the brothers and sisters who could join us and the Lord has heard our prayers and we thank Him for this time and we will continue to pray for these matters in our daily prayers and the Lord will provide us from Prabhu Se Niranthak Pratna میں لگے رہیں گے جو Pratna ہم نے آج کریں وہ ہمارے اپنے ویکتگر Pratna میں اور ساموک Pratna میں ہم کرتے رہیں گے Prabhu سمیں آنے کے بعد ہر Pratna کا پرتفل ہم کو دیتا ہے now this is the end of our meeting for today again again God bless you God bless you all brothers and sisters God bless you God bless you